آئی سی سی انڈر نائٹین ویمنز ٹی ٹوانٹی وول کپ دو ہزار تئیس کا یہ تیسرا میچ ہے انڈیا ویمن انڈر نائٹین کا مقابلہ ساؤتھ افریقہ ویمن انڈر نائٹین کے ساتھ امپورٹنٹ میچ ہے ترڈ میچ ہے انڈیا ویمن انڈر نائٹین آگے بڑھنے کی ضرور کوشش کریں گی پر شروعات بہت میٹر کرتی ہے ان کے لیے سلامی جوڑی بھارتی ہے ٹیم کی کریس پر آتے ہوئے اور یہ سلامی جوڑی کیسی شروعات کر پاتی اس ٹی ٹوانٹی وول کپ میں یہ امپورٹنٹ رہے گا اسپیشلی جو شروعات ہیں جو پہلے عورز ہیں وہ بہت مہتپور ہیں خوڑا سا آف سائٹ پر ہوئی ہیں اور لیک سائٹ پر کھیلا ہے فرلر موجود دو رن کی آثانی سے کال ہو جائے گی اور دو رن بنا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا دو ایک اچھی شروعات دو رنز کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ پر کھلے کے ساتھ پر پہلے سے موجود ہے اور بھائی کے ساتھ پر کتی ثریقے اند انڈیا انڈن نائٹین کی ٹیم پورے طریقے سے تیار ہے بڑی شوٹس کھیلنے کے لیے بھی کٹ شوٹ ایک رن کی کال ہوگی اور ایک رن بنا ریا جائے گا سکور بڑھتا ہوا تین بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے راؤنڈ وکٹ ایک رن کی کال بھی نہیں ہو پائے گی یہ رہ گی ٹوٹ بول سو تیکھنا یوگا انڈیا انڈر نائٹین کی ٹیم کیسے شروعات کر پاتی ہے ہوا میں گیند پر زیادہ دور تک نہیں جا پائے گی سکور بڑھتا ہوا چار بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے یہ تیسرا میچ انڈیا ومن انڈر نائٹین کا مقابلہ ساؤتھ ایفری کار انڈر نائٹین ومن کے ساتھ آخری بول پر دورن کی کھول کی ہے اور دورن بنانے جائیں گے پہلے ہی امر میں چھے رن آئے ہیں اچھی شروعات انڈیا کی پرسپیکٹیف سے پر کیا ساؤتھ ایفریکا کی پرسپیکٹیف سے بھی اچھی شروعات رہے گی یہ تو اگر وہ وکٹ لیں تو ہی کچھ ہو پائے گا امپورٹنٹ فیز آف دو میچ انڈیا انڈر نائٹین شوٹ اور انڈیا کی ٹیم کب سے اس شوٹ کو دیکھ رہی تھی کہ کب بڑی شوٹ آئے گی کب بانڈری لگے گی پر یہ شوٹ تو بہت بڑیا تھی انڈیا کی پڑی شوٹ آئے گی کب بڑی شوٹ آئے گی کب بڑی شوٹ آئے گی کب بڑی شوٹ آئے گی کیا ہے مرین بڑی شوٹ آئے گی؟ چھوکے دو گیندوں پر لگ چھوکے ایک اور پک یہ سکس ہو سکتا ہے this was the first six of that inning what a shot what a perfect shot that was کین کو آنے دیا and she just flicked that up front leg آگے کیا کوئی دکت نہیں ہی because اس دشاہ میں کوئی فلڈر موجود بھی نہیں ایک اچھے شروعات پہلا ہور تھوڑا سا دیکھ کر کھیلا پر اس کے پاتھ جو کم بیک کیا ہے وہ بھی بڑیا a fine comeback no ball into the gap single ملے گا اور اس نو بال کے بعد فری ہٹ بھی ہوگی so انڈیا انڈر 19 کی ٹیم کی ورلڈ کپ میں ایک بہت بڑی اشروعات ہو جائے گی اگر اس نو بال کے بعد بڑی شوڈ بھی لگ گئی تو yeah it was a no ball اب دیکھنے یوگا فری ہٹ میں کیا ساؤتھ افریکا کی ٹیم اپنے آپ کو بچا پائے گی یا نہیں that is a burning question shot but the phil that was there was a hard hitting پرکی آل ایک ہی رنمین پائے گا even boundary لگنے چاہیے تھی اس بول پر بٹ نہیں لگی پکتا لین ترلی it's a six again or it's i think یہ جو experience رہا ہے ساؤتھ افریکا کی slow bowling کا یا spin bowling کا وہ بہتر نہیں رہا because جب سے spin bowling آئی ہے تب سے attacking شروع ہوئی ہے power play میں spin bowling یا تو wicket لے لیتی ہے یا پھر attacking شروع ہو جاتی ہے position سے یہ تو گیمبلنگ تو ہے یہ تو تیہ ہے اس عبر کی آخری گنت finally a dot from south afrika under 19 اتیس رہا میچ ہے انڈیا under 19 کا مقابلہ south afrika under 19 کے ساتھ it's not that much easy but انڈیا کی جو شروعات رہی ہے under 19 کی انڈیا future in safe zone in swinging delivery اور gap میں کھیلا دورن کیوں کی کھول and دورن آثانی سے بنا بھی لیا جائے گا score بڑھتا ہو 31 یہ تیسرہ آور ہے اور انڈیا کا score بہتر بہت بڑھیا ایک مردہ پھر left side پھر ایک مردہ پھر دورن کیوں کی کھول زفا اور زیادہ آثانی سے دورنز بنا لیا جائیں گے score بڑھتا ہو 33 without any loss shot 4 اور انڈیا 19 کی تیم بہت جلد ارشہ تک کترہ بڑھتے ہوئے اوورال دیکھو یہ تیسرہ آور ہے اور back to back boundaries اس پر power اور timing بہت matter کرتی ہے ایسے میں فیلڈر نے پیچھا تو کیا گیا اندکہ پر وہ روک نہیں پائی ایک اچھی ساجداری بلٹ ہوتے ہوئے اور وہ بھی سلامی جوڑی کی سے بہتر کیا ہوگا یہ تیسرا آور ہے اور آپ اگر رن ریٹ کو دیکھیں تو کمال ہے اور ایسے پر پر بکر جائے گی یہ جگہ نہیں کھیل نہیں تھی جہاں پر فیلڈر اب تھی سرکل کے اندر تھی اور اندر ساؤھ افریگا اندر 19 کو ایک بڑا بڑک تھو ملا اندر 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 فیلڈر وزیر اوہ ایسے وڈا اچھ جوڈج انڈیا اندر 19 کی ٹیم کے یہاں سے پریشر میں آئے گی یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا یا پھر جو بیسک پر سٹک ہے اسی پر کابو اسی پر کھیلا جائے گا یہ شارڈ آف سائٹ پر ایک ورث وہ پھر فیل اٹس سیکنڈ وکیٹ ان سیکنڈ دلیوری اور ساؤت افریقہ بیک اندر جہاں پر اتنا بڑیا کھیل رہی تھی وہیں پر اگین وکیٹ لوس کی آف سائٹ پر کھیل کر فیل اگین موجود تھی اسی فیل نے کیچ کیا اند ایک اور وکیٹ انڈیا انڈر 19 کی کی کیمٹن شیفال ورمہ میدان میں آتے ہوئے اور ان پر بہت رسپونسیبیلیٹی رہے گی اور شیفل اٹھیک چانس ایک رن کی ہوگی کھول اور ایک رن بنا لیا جائے گا تین امر کے بعد ارتس دو وکیٹ کی نقصان پر چوتھ ہور کرانے کے لیے آچکی ہے ساؤ افریکا کی بولر ان انڈیا اس رہی تو پول ای فور آور آور دفکل آور 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 شاوٹ ایٹس او سیکس فرید ملے اور اس کا فائدہ نہ اٹھا جائے ام پوسیبل ایم پوسیبل ایم پوسیبل پیرا کی نیچے گیند اور یہ دیکھیں ہوا میں اٹھا کر کھیلا بڑی شاوٹ کے ساتھ آخری بارہ گیندوں پر سوری سکس رنزہ آئے ریوار سوپ یہ بانڈری دیکھیں یہ ہی کہ ساتھ انڈیا کا سکر بڑھ کر ہو چکا پچاس دو وکٹ کے نکسان پر اور یہ ایک منہ واپے شرش وہاں تھا مقنیفیسنٹ شرش میکنیفیسنٹ شرش کہای ایک ہے بریلینٹ سٹاف حلیلینٹ شرکل کے اندھا تھی جس کی وجہ سے یہ شرش کیل گئی اور کیا شرش تھی کیا شرش تھی آف سائٹ پر گپ میں اور بانڈری اس لئے آور میں بیکٹ ضرور گری تھی پر اس کے بعد that was a clinical performance that was a clinical it's a great shot and four موسیقی